مدینہ جوڑتے ہیں سادات سے اور سادات کی جگہ کونسی ہے سر میرے سرکار کا شہر سر مجھے بتا دیجئے مدینہ کی ایک گلی ایک مضافات بتا دیجئے جہاں پہ کوئی پیر خانہ ہو جہاں پہ کوئی گیلانی کوئی جیلانی کوئی فلانے کوئی فلانے بیٹھے ہو یہ بدبخت اس غریب خطے میں آ کر ہمارے مذہبی استحصال کو استعمال کرتے ہوئے عرب پتی بن گئے زمیدار بن گئے اس کے علاوہ حروانی پیشوہ بن گئے درگاہوں کے مالک بن گئے مجاور بن گئے اور مجاور بننے کے بعد پھر یہ ہمارے حکمران بن گئے ایک میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں بہت سے روگ نہیں جانتے یہ سارے پیر خانے ان کو ہوا کس نے دی تھی انگریز سرکار نے یہ آپ سب آپ ان کے مرید ہیں ان پیروں کے تو ان پیروں کا پیر کون تھا انگریز اس کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے تسلط اور حکومت کرنی اس غریب ملک کے اوپر اور یہاں کے ہر ریسورس کو نچوڑنا ہے تو ان مذہبی ٹھیکے داروں اور ان پیروں کو ہوا دو یہ ہمارے چمچے ہیں ان کے ذریعے ہم اس قوم کا خون چوستے رہیں گے اور آج تک آپ یہی کر رہے ہیں آپ کی کوئی اسیمبلی ایسی ہے کہ جس کے اندر فیر خانوں کے مجاور آکے آپ کے بزرانہ بن جائے سر یہ بائیسویں صدی ہے پاکستان مش ہے سندھ میں جہاں پہ نہ صرف بھٹو زندہ ہے بلکہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور یہ حالیں صوبے کا جہاں پہ پچھلے چالیس سال سے حکومت ہے ایک ہی خاندان کی میں تھوڑی سے آپ کو رانی پور کی بات بتا دوں رانی پور سندھ کے کسی بھی شہر کی طرح دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک طرف پیر ہیں ایک طرف سیاست دان ہیں اور دونوں گردی نشین ہیں ایک ہی خاندان ہوتا ہے اور کل ایک اطلاع جو موصول ہو بھی یہ ہے کہ ان پیروں کی جانب سے قبر کشائی کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح جو فاطمہ کا جست خاکی ہے جو لاش ہے اس کو کسی طرح کسی طریقے سے غائب کر دیا جائے کیونکہ اب عدالت نے تو آرڈر جاری کر دی ہے کہ قبر کشائی ہو پوسٹ موٹم کیا جائے تاکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے انوار بہت اچھی بات ہے اسے قبر کشائی نہ کہیے اسے کہیے کہ آخری جو اس کا جست خاکی ہے اس کو بھی چڑانے لگے ہیں آج رات جو بچھتی رات گزری ہے دھائی بجے پیر اسد شاہ کے مریدوں نے جا کے قبر کو کھودنے کی کوشش کی تاکہ صبح جب ایگزیومیشن ہو ایگزیومیشن وہ صحیح لفظ ہے جو ہم عدالت کو حکم پر ایک قبر کھول کے لاش باہر نکال کے اس کے سیمپل دیتے ہیں اس سے پہلے تمام ایویڈنس بٹا دیا جائے تمام ایویڈنس بٹا دیا جائے بات صرف یہ ہے کہ سکھ فوکس ہے وہاں پہ میری سولیسی بات کو مکمل کرنے دیجئے حضور والا پورا سندھ لے لیجئے پورا سندھ لے لیجئے اس میں صرف دو چیزیں ہیں وڈیرہ چاہی میر شاہی سکھا شاہی اور سائن شاہی اور کچھ نہیں ہے حضور والا رانی پور میں کیا ہے پیر افضل شاہ صاحب جو ہیں وہ وہاں کے امینے ہیں جو پیبلز پارٹی کے ہیں مجال ہے وہ اپنے بھائیوں کے اوپر جو کہ گدی کو سنبھالے بیٹھیں یہ پیر اف رانی پور جو ہیں یہ پورے سندھ کے ہر علاقے کے اندر ایک پیر خاندان بیٹھا ہوئے پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے پیر تو وہاں کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرے وہوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو جائیے نہ پھر کروائیے زندہ آپ کروائیے فاطمہ کو زندہ حضور والا یہی باتیں آپ نے کر کے آپ کہیں ہر پیر تو یہاں خدا بنا بیٹھا ہے آپ نے ان کو خدا خود بنایا آج ہم بات کرتے ہیں توحید کی کہ شرک نہ کرنا پیری مریدی سے بڑا شرک ہے ہی کوئی نہیں مجال ہے آپ کے مذہبی پروگرم ہوتے ہیں پورا پورا مہینہ بیٹھ کے تم یہاں پہ رمضان ٹرانسویشن کرتے ہو ہے ہمت کبھی یہ کہہ سکو کہ یہ پیر خانے این اسلام کے خلاف ہیں یہ شرک خانے ہیں یہ گمراہی کا کارہ